موسیقی شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم بالا ہے تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں خوفناک کہانیوں کے محسوس ناظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیالی سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آج آپ لوگوں کے لیے بہت جوگنی کہانییں لائیں ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے آج کی پہلی خوفناک کہانی نازیہ شیئر کر رہی ہیں نازیہ کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زنگی میں پیش آنے والی بہت زیادہ جوگنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں میں بھیرہ سے ٹھیکی رہنے والی ہوں یہ آج سے تقریباً پندرہ سال پندرہ سولہ سال پرانی بات ہے ہم لوگوں نے ایک گھر اینڈ پر لیا تھا وہ گھر جو تھا وہ گھر ایسے محلے میں تھا کہ جس گھلی میں ہمارا گھر تھا وہ گھلی اینڈ سے بند تھی تو وہاں پر اتنی عام دورت نہیں ہوتی تھی ٹرافیک تو گزر ہی نہیں سکتی تھی صرف گھلی میں وہ ہی لوگ آتے تھے جن کے اپنے اپنے گھر ہوتے تھے ہم لوگوں کا گھر جو تھا وہ اس گھلی کا سیکنڈ لاسٹ گھر تھا ہم لوگوں کی گھر سے آگے بھی ایک گھر تھا لیکن وہ گھر خاصا پرانہ بھی تھا خستہ بھی تھا اور کافی عرصے سے بند بھی تھا سننے میں یہ آیا تھا کہ اس گھر کے جو مالکان ہیں وہ پاکستان سے باہر چلے گئے اور ان کا گھر بند ہے لیکن اس میں ان کا سامان رکھا گیا بس اتنے ہی ہم لوگوں نے سناوا تھا لیکن گھر کو دیکھ کر ایسا رکھتا تھا جیسے برسوں بیٹھ گئے اور وہاں پر کوئی نہیں آیا ایک دن جمعہ تھا سردیوں کا ہی موسم تھا تو میں دن کے ٹائم کام شام کر کے جیسے دھوپ میں بیٹھتی تھی اس کے بعد اثر کا ٹائم ہوا تو میں سٹور روم کی صفائییں کرنے لگے سٹور روم میں بہت کچھ بکھرا پڑا تھا تو میں نے سوچے جب میں سٹور روم کو صاف کر دیتی ہوں سٹور روم کی جیسے میں نے صفائی کی وہاں پر مجھے ایک کورنر میں اگر بٹییں نظر آئیں مہت پہلے سے ہم لوگوں نے لاکھ رکھی تھی اگر بٹییں تو سامان میں گئی گری اور مجھے نظر آگی میں نے وہ اگر بٹییں اٹھائیں ان کو میں نے جیسے ہی روشن کیا اور ان کو میں نے ایک جیسے وہ کپ میں ڈال کے رکھ دیتے تھے کہ ان کی خوشبو پھیلے اب ہم لوگوں کا جو کچن تھا وہ اس طرح سے تھا کہ گلی کی طرف کچن تھا ڈرائنگ روم کے ساتھ بڑکو کچن کا حصہ تھا تو اس کی ایک کھڑکی گلی میں بھی کھلتی تھی میں نے جا کر کونے میں رکھ دیا کہ چلو یہاں سے خوشبو باہر بھی جاتی رہ گی میں نے اس کی صفائیوں وغیرہ کی سٹور روم کے اس کے بعد میں کچن میں کھانا بنانے کیلئے آگئی مغرب ہو گئی اگر بٹییں جل جل کے ختم ہو گئی وہ کپ ابھی وہی پر رکھا ہوا تھا کھڑکی تھوڑا سی کھلی ہوئی تھی ٹرنڈی ہوا آ رہی تھی جیسے میں نے بتایا سردیوں کا موسم تھا میں بھی کھڑکی بند ہی کرنے لے گی تھی اگدم سے مجھے ایسا لگا جس طرح سے کھڑکی کے پاس کوئی کھڑا ہوا ہے تو ایک کوئی کالے رنگ کی کوئی پرچھائی سی تھی وقائدہ میں نے دیکھا جیٹ بلیک کوئی وجود تھا مجھے پڑکتا ہے جبا میں نے کہا کون ہے کھڑکی کے پاس میں نے یوں کہا تو وہ جو بھی پرچھائی تھی تو جیسے اگدم سے وہ پیچھے ہٹی مجھے بڑا عجیب دیکھا کہ یہ کون ہے میں فوراں سے گیٹ کی طرف گئی کچھن سے باہر نکل کر جھانگ کر دیکھا گلی بالکل خالی تھی گلی میں کوئی بھی نہیں تھا بڑا بہت مجھے یہ دیکھ کر تجب ہوا کہ یہ کون دیکھ رہا تھا آج دکھ ایسا نہیں ہوا اور اتنا سیاہ لباس کے چیرہ بھی نظر نہیں آ رہا میں نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی اور میں کھانا بنانے لگی کھانا بنانے کے دوران بھی مجھے دو سے دینے والے تھا جیسے کھڑکی کو کوئی دھکیلتا ہے بائی کی طرف سے کہ یہ کھل جائے ایک تو دستک ہوتی ہے وہ دستک نہیں تھی ایسے لگ رہا تھا کوئی کھڑکی کو دھکیل رہا ہے میں نے پھر اس چیز کو اگنور کر دیا مجھے لگا کہ شاید ہوا چل رہا ہے تو اس وجہ سے مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کھانا وغیرہ بنایا شام کو میرے ہزبین بیا آگے بچوں کو کھانا وغیرہ دیا اس کے بعد ہم لوگوں کا جو بیڈرون تھا جہاں پر ہم لوگ سوتے تھے اس کمرے میں ہم لوگ سب تھے بیٹھے ہوئے تھے باہر برامدے کے آگے ہم لوگوں نے گرل لگائے ہوئے تھے اس کے آگے پردے گرائے ہوئے تھے تو کمرے کا دروازہ کھولا ہی ہوتا تھا ہیٹر وغیرہ لگے تھے سارا برامدہ بھی گرم ہوا تھا اب بچے سو گئے اور میرے ہزبین جو تھے وہ جس طرح سے فون پر بات کرتے کرتے پتہ نہیں باہر نکلے کہیں وہاں پر کوئی سگنل پرابرم تھا یا جو بھی تھا وہ دوسرے کمرے میں جا کر جیسے بات کر رہے تھے انچانی بول رہے تھے بچے سوئے ہوئے تھے میری نظر ایک دم دروازے پر پڑی تو مجھے ایسا لگا کالے رنگ کا ایک سایا ہے پرچھائی ہے بقائدہ وہ بار بار کمرے میں جھانک رہی ہے ایک بار مجھے جیسے میں بیٹھائی ہوتی تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی کمرے میں جھانک رہے تو مجھے بڑا عجیب رہا کہ یہ میرے ہزبین کو کیا ہوا ہے یہ جھانک کیوں رہے ہیں تو میں دروازے کی طرف دیکھنے رکھی تو جب میری نظر پڑی تو بقائدہ کالے رنگ کی ایک پرچھائی تھی چہرہ بلکل بھی نظر نہیں آرہا تھا آنکھیں بھی نظر نہیں آرہی تھی کی طرف ہی دیکھنے لگی کہ میرا وہم تو نہیں ہے گئی اب جب میں نے دوسری بار دیکھا تو اب وہ کمرے کی پہلے وہ بائیں جانب سے جھانک رہی تھی اب وہ دائیں جانب سے بقائدہ پوری سامنے آگی جیسے کالے سیاں کوئی پرچھائی یا کوئی عورت جیسے چھبی ہوتی ہے پہت بہت لمبا تھا سامنے کھڑی ہے میری ایک دم سے جیسے چیخ نکل گی کہ یہ کیا ہے ابھی میں نے اتنا ہی کہا تو وہ انچی آواز میں میں نے کہا تو اتنے میں میری حزبن کمرے کی طرح کھا رہے تھے وہ کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے میں نے کہا کہ یہاں پر ابھی کالی سیاں کوئی چیز کھڑی تھی جیسے کوئی پرچھائی ہے بار بار کمرے میں چھانک رہی تو اب میں نے یہاں پر سامنے کھڑی دیکھی ہے انہوں نے کہا کہ ویسی تو میں بہم ہوا ہے برامدے کیا کہ پردے پھینکے ہیں پردے ہل رہے ہیں ہوا سے تو میں پرچھائی لگی ہے کچھ بھی نہیں ہے تو چھک کر گئی وہ آئے تھوڑے دن ہم لوگوں نے باتیں کی مجھے تھوڑا سا وہم ہونے لگیا تو میں نے ہیٹر بند کر دیا اور کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا ہیٹر میں نے اس لئے بند کر دیا کہ وہ بہت زیادہ کمرے میں جیسے بہت زیادہ گھٹن سی ہو رہی تھی اب کمرے کا دروازہ بھی بند کر کے ہم لوگ سونے کے لیے لیٹ کے اب ہم لوگ جب سوتے تھے تو ہم لوگ زیرو لائٹ سلا لیتے تھے زیرو کا بند بلکل اندھیرہ نہیں کرتے تھے ہم لوگ سو گئے کہیں رات ڈیڑھ پچھے کا ٹائم ہوگا تو میرا بیٹا ہے علی اس نے مجھے جگایا کہنے لگا مجھے واش روم میں جانا ہے اب تھنڈ اتنی زیادہ تھی تو ٹائم میں نے دیکھا تو ڈیڑھ پچھ رہے تھے میں اٹھی میں نے شوال بغیرہ لی اس کو بھی تور کیا اس کو باتھروم میں مجھے لے کر جانا تھا باتھروم جو تھا باہر سہن میں تھا میں باہر نکلی پہلے میں نے برامدہ میں دیکھا مجھے کچھ نظر نہیں آئے وہ ایک خوف ست آرہی ہو گیا جیسے اسے لے کے میں سہن کی طرف آئی اسے واش روم میں لے کر گئی جو ہی میں واش روم سے باہر نکلی مجھے بقاعدہ لگا ہم لوگوں کے سہن میں جیسے وہ پرانے زمانے میں سیمٹ کے آگے شیڈ بنے ہوتے تھے کہ بارش برامدے میں آئے وہ شیڈ بناوا تھا ہم لوگوں کے سہن میں بقاعدہ میں نے اس کے اوپر وہ کالے رنگ کی چیز کو بیٹھے دیکھا ہم لوگوں کے سہن میں اس حد تک میں خوف ستا ہوئی میرا پورا جسم جیسے لرسنے لگ گیا وہ بیٹھی ہوئی بھی بہت زیادہ قداور تھی اس کا کوئی چہرہ نہیں تھا وہ جیسی جٹ پلیک نیچے سے تھی ویسی جٹ پلیک اوپر سے تھی پتہ نہیں اب اس کی آنکھیں ہی نہیں تھیں یا اس کے چہرے پر بھی کوئی پڑھتا تھا مجھے نہیں بتا میں نے جلدی سے اپنے بیٹے کو اٹھایا میں بھاگی اندر میں اتنا سیزی سے بھاگی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں گر جاؤں گی مجھے بس اللہ نے بچایا ہمت دی میں نے وہ گریل بن کی اور میں کامتی کامتی اندر آئی میرے شوہر جو ہے وہ سو رہے تھے ان کو میں نے جکانہ مناسب نہیں سمجھا انہوں نے صبح ڈیوٹی پر جانا ہوتا تھا میں نے بچے کو سویا بچہ تمہارا تھا ڈر گیا اور رونے لگے اور کہنے لگا مامو آپ کیوں بھاگی تھی باہر کیا تھا میں نے اس سے بڑا سمجھایا کہ باہر کچھ نہیں تھا ٹھنڈ بہت زیادہ تھی مجھے یہ تھا کہ یہ خوف ستانہ ہو جائے اب مجھے کہاں نیند آرہی تھی اس کو میں نے سلایا میرے کان باہر ہی تھے بقاعدہ ایسا لگا کہ سہر میں جیسے کودتا ہے کوئی چھلانگ لگاتا ہے کسی کے کودنے کی آواز آئی اس کے بعد جس طرح سے ہم لوگوں کی جو گرل تھی گرل کی اوپر کوئی تیسی چیز جیسے وہ اس کے پر کوئی مار رہا ہے وہ آفاز آ رہی تھی اتنی بیحانک وہ آفاز لگ رہی تھی اس ٹائم سردیوں کی راتیں خاموشی اور وہ کوئی بھی مخلوق پسرار سی ہمارے گھر میں وہ جو ایک پرچھائی کے روح میں مجھے نظر آ رہی تھی میں نے ایتر کرسی پڑھنا شروع کر دی ایتر کرسی پڑھتے پڑھتے پتہ نہیں کس پہن میری آنکھ لگ گئی الانم لگایا ہوتا تھا اس صبح میری سات پچھے آنکھ کھو لی میں نے بچوں کو اٹھایا سکول کے لیے تیار کیا ناشتہ وغیرہ بنا کر دیا آٹھ پچھے تک پچھے بھی چلے گئے میری شوہر بھی چلے گئے اب میں گھر میں اکیلی تھی مجھے تھوڑا تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے تو وہ چیز نظر آ رہی ہے میں نے ناشتہ وغیرہ خود بھی کیا اس کے بعد کچن کا کام کیا تھوڑی دیر میں کچن میں بیٹھی رہی اس کے بعد ہم لوگوں کی محلے دار تھی سامنے والی تو ان کو میں نے اپنے پاس بھولا لیا وہ آ گیا ان کو میں نے بتایا کچھ بھی نہیں ہم لوگوں کی باتیں کرنے لگے باتیں کرتے کرتے اگرم سے وہ مجھے کہتی ہے کون تمہاری گھر میں آیا ہوئے میں نے ہوں نے کہا میرے گھر میں کس نے آنا کوئی بھی نہیں آیا ہوئے کیا مطلب کون آیا ہوئے کہ تیابی میں نے دیکھا ایک عورت سامنے اس کمرے سے باہر نکلی ہے اور کچن کی طرف کی آئی ہے کون ہے یہ عورت میں نے ہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے میں تو اکیلیوں گھر میں ہمارے گھر میں کون عورت ہے کدھر دیکھئے آپ نے انہوں نے اشارہ کیا جس طرف ہم لوگوں کا بیڈ روم تھا کہتی وہاں سے بقاعدہ کوئی عورت نکلی ہے کالے رنگ کے لباس میں اور اس نے چادر بھی کالے رنگ کی لی ہوئی ہے ساملا سا چہر ہے جوان سی ہے بلکل بقاعدہ کو نکلی ہے اس نے ہماری طرف دیکھا اور وہ سامنے کچن کی طرف گئی ہے ہم دونوں اٹھ کر کچن میں گئی کچن میں کچھ بھی نہیں تھا میلے نے کہا کہ ہمارے گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن کرس سے میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں وہ تھوڑی ڈر گئی کہتی میں نے ادھر نہیں بیٹھنا تم ایسا کرو تو میرے گھر آ جاؤ اب میں بھی ڈر گئی اب میں بھی ڈر گئی جب اس نے بقاعدہ اس چیز کو دیکھا تو میں بھی ان کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی پہر کے تقریبا ساڑھے گیارہ بجے کا ڈائیم تھا صبح کا ان کی گھر میں چلی گئی میرے نے بتایا کہ کل میں نے سٹور سے مجھے کچھ اگربتییں ملی تھی وہ اگربتییں بس میں نے ادھر رکھی کھڑکی میں کچن والی کھڑکی میں اس کے بعد میں نے مغرب کے ٹائم یہاں پر ایک پرچھائی کو دیکھا ہے وہی پرچھائی مجھے رات پر اپنے گھر میں نظر آئی ہے شیڈ پر بھی بیٹھی نظر آئی ہے اور اب آپ نے مجھے عورت کا بتا دیا اب وہ جو تھی انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ یہ جو ساتھ والا گھر خالی پر ہے یہ گھر آسیب زیادہ یہاں پر بہت زیادہ جننات کا بسر ہے تمہیں پتہ ہے یہاں اکثر چاند کی مقصود تاریخوں میں اس گھر سے عجیب و غریب آواز سے آتی ہیں پہلے بہت زیادہ آتے تھیں تو علاقے والے جو تھے گلی والے جو تھے وہ ایک آمل کو بلا کر لائے تھے پھر انہوں نے یہاں پر پڑھائی کی تھی جس کے بعد اس گھر سے آواز سے آنا بند ہو گئی یہ تو رات ہوتی جاتی تھی تو عورتوں کی بچوں کی بولنے کی آواز سے آتی تھی اب بقاعدہ لگتا تھا کہ گھر کو کوئی استعمال کرتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر جننات رہتے ہیں اس گھر کی طرح مت آیا جایا کریں مجھے تو رکھتا ہے جو تم نے اگر بطیہ لگائی ہیں خوشبو پر شاید وہ جننات بار بار یہ اگلے محلے میں رہتے ہیں تم لوگ ان کو بلاؤ تمہارے ایک چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تم کیسے روگی یہاں پر اکیلی کبھی اکیلے بھی بندے کو لانا پڑ جاتا ہے اب مجھے تو اتنا در لگنے لگ گیا میں خوف صدہ ہو گئی یہ گھر کیسے جاؤں وہاں پر تو عورت ہے میرے سامنے آگی تو میرا کیا بنے گا وہ بڑی اچھی تھی محلے دار تھی انہوں نے کہا تم گھر نہ جاؤ دروازہ ہم لوگ بند کر رہی تھی گیٹ ہم لوگوں نے بند کر دیا ان کے گھر ہی دوپہر کا کھانا وغیرہ بنایا انہوں نے بنایا کھانا بچے آئے اسکول سے میرے ہزمین لے کر آئے تو بڑے پریشان کہ میں ان کے گھر میں کیوں ان کو ساری بات بتائی میرے ہزمین جو تھے جنات وغیرہ پر کم ہی یقین کرتے تھے یعنی وہ کہتے تھے کہ جنات ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ اپنا بیونز ظاہر کرے لیکن جب انہوں نے باتیں سنی تو تھوڑے سے وہ بھی پریشان ہو گئے کھانا وغیرہ کھایا اب وہ مجھے لے کر ساتھ گھر گئے گھر کے اندر جب ہمیں داخل ہوئے گھر بالکل نارمل تھا ویسے لیکن سہن ایسے در جیسے کسی نے بھی تازہ تازہ سہن گیلا کر کے دھویا ہے میں نے انہوں نے کہا میں تو ساری گیارہ بجے کیوں در ہوں اور میں نے تو آج صفائیہ بھی نہیں ابھی کی دیکھیں سارا برامدے میں بھی ابھی وہ کچھرا وغیرہ پڑھا مجھے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ مجھے صبح و ناشتہ جب میں کر رہی تھی اور بنا رہی تھی اس دوران بھی گھر میں سے ایسے ہاتھیں محسوس ہو رہی تھی کہ میرے علامہ کوئی موجود ہے جیسے ساتھ والے کمرے میں ایک چار پائی تھی ایسے طرح چار پائی کے اوپر بار بار کوئی بیٹھتا ہے اور اٹھتا ہے جیسے چار پائی پر آپ بیٹھتے ہیں میں ایک مقصود سی آواز آتی ہے تب ہی میں نے اپنی مجھے نیبر جی ان کو بنا لیا تھا تو یہ سہن کس نے دھویا ہے وہ بھی بڑے پہ نشان ہوگی کہ سہن کس نے بقائدہ سہن کی سوائی ہوئی تھی باقی پورے گھر میں ہم لوگوں کے کچھرا تھا سہن دھولاوہ تھا جیسے ہم لوگوں کے نظر پڑی تو کچھن کے ساتھ والی پوری دیوار کس نے گلی کی ہوئی تھی اوپر تک ہمارے گھر میں کوئی ایکسٹرا بڑا پائپ نہیں تھا کہ اتنی انچی وہ پانی جا سکتا اب تو میرے اسپن بھی بڑے پریشان ہو گئے انہوں نے کہا کہ دیوار کوئی کیوں گلی کرے گا وہ جلدی سے گئے وہ سامنے والی جو تھی ان کے اسپن کے ساتھ وہ عامل کو بلانے کے لیے چلے گئے جب عامل کو بلا کر لائے وہ عامل ہمارے گھر آئے انہوں نے بھی وہ سہن دیکھا وہ دیوار دیکھی میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس ٹائم سے میں نے وہ اگر بتییں جلائی ہیں تب سے یہ کام ہو رہے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو ساتھ والا گھر ہے یہ جنات کا مسکن ہے یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں آپ نے جب وہ اگر بتییں جلائی ہیں تو جنات خوشبو پر مہب ہوتے ہیں اور یہ جنات ہی ہیں یہ جو آپ کوئی کالے رنگ کی پرچھائی عورت نمہ نظر آ رہی ہے یہ بھی ایک جناتی جنی ہی ہے یا جن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کو فیمیل میں نظر آئی ہے تو یہ جنی ہے تو یہ آپ کے گھر میں موجود ہے ابھی اسے خوشبو کو ڈھونڈ رہی ہے بار بار کیونکہ یہ خوشبو پر جنات عاشق ہوتے ہیں پھر انہوں نے چھت پر جا کر حسار کیا پڑھائی کی سیڑیوں میں بھی بڑے لمبے لمبے پیروں کے نشان لگے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اب آپ نے اپنے گھر میں کوئی اگربتی وغیرہ نہیں جلانی کیونکہ یہ ساتھ والا گھر اس حد تک کا سیوزد ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہم لوگوں کی گھر میں بھی حسار کیا ہمیں دم کیا وہ چلے گئے اب شام ہو گئی کوئی آہٹ وغیرہ تو محسوس نہیں ہوئی نہ ہی کوئی پرچھائی نظر آئی جیسی آدھی رات کا ٹائم ہوا چھت کے اوپر سے بچوں کے رونے کی آواز آنے لگی بچوں کے رونے کی آواز اتنی کلیر تھی کہ جیسے ہماری سیڑھیوں میں بیٹھ کر بچے رو رہے ہیں وہ جس طرح سے کوئی فوٹبال ہے یا گیند ہے بال کے ساتھ وہ بار بار سامنے والی دیوار پر کوئی بال مار رہا ہے اتنی آوازیں اتنی آوازیں میں ہزبند اٹھ کر دیکھنے لگے پر میں نے منع کر دیا کہ باہر نہ جانا جنات اب ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں وہ ہم لوگوں نے جو حسار کروایا وہ جو آپ میں لائے انہوں نے ساتھ بندہ وہ جنات اس سے اور زیادہ ہمارے دشمن بن گئے ایسے لوگیں کہ چھت گر جائے گا جیسے چھت کے پر وہ بھاگ رہے تھے دھم دھم کی آوازیں پورے چھت پر اور سیڑیوں میں بچوں کی رونے کی آوازیں بڑے مشکل ہم لوگوں نے وہ رات گزاری صبح سندے تھا تو میرے ہزبند نے مجھے بچوں کو میری امی کی گھر چھوڑا اور خود انہوں نے گھر کی تلاش شروع کر دی امی نے کوئی گھر بھی نہیں مل رہا تھا ایسے لگ رہا تھا گھر ہی ختم ہوں گے گھر والوں کو بتایا وہ الگ پر دیشان ہو گئے میری امی نے کہا کہ جب تو کوئی گھر نہیں ملتا اس گھر میں تو جانا ہی نہیں ہے اب رات کو ہم لوگوں کا سارا سامان بھی وہی پر تھا ہم لوگوں نے سوچا کہ رات کو جاتے ہیں اور جا کر کچھ سامان وغیرہ لے آتے ہیں درمی کے پاس سے رہیں گے جیسے ہم لوگ اپنے محلے میں آئے گلی میں آئے تو وہ سامنے والی چھتی انہوں نے بولایا شاید وہ انتظار میں تھی کہنے لگی گھر کے اندر نہ جانا ہم نے کہا کہ کیوں کیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ آج سارا دن آپ کے گھر کے اندر سے ایسے آواز ہیں جیسے کوئی بین کر گھر کے رو رہے اس طرح سے کوئی عورت ہے اور وہ گیٹ میں بیٹھ کے رو رہی ہے ہم لوگ پر بہت ڈر گئے ہیں محلے دار آس پاس والے پر نکل کر آئے ہیں تو میں نے جب بہت ڈالہ دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ یہ تو کوئی اور جنات ہیں جو ان کے گھر میں ہیں اندر نہ جانا ابھی تھوڑی در پہلے ہوا سے آنا بند ہوئی ہے اگر تم لوگ اندر گئے تو کہیں کوئی نقصان نہ دے دے ہم لوگ بڑے پریشان تھوڑی در ان کے گھر بیٹھے کہ اب ہم لوگ کریں تو کریں کیا ان کے ہزبین نے بتایا کہ ایک بزرگ ہیں ان سے رابطہ کریں وہ جنات کو نکالتے ہیں تو کل آپ آجیں کل ان کے پاس چلتے ہیں وہ کسی اور علاقے میں رہتے تھے صبح مینزمنٹ جو ہیں وہ ان کی طرف کہ ہم لوگ واپس آگئے گھر کا دروازہ نہیں کھولا وہ بزرگ کو جا کے ساری بات بتائی انہوں نے کہا کہ وہ جو حصار انہوں نے جو فوراً حصار بان دیا تھا وہ جتنے بھی جنات وہاں پر قید تھے اس گھر میں اس ٹائم موجود تھے وہ جائے نہیں سکے اس نے گھر کی طرف پہلے ان کو پڑھائی کر کے نکالنا تھا گھر سے وہ بزرگ آئے ہیں ان بزرگ نے آکر وہاں پر کچھ پڑھائی کی تین دن لگاتار وہ اس گھر میں پڑھائی کرتے تھے وہ روز آتے تھے شام مغرب کے ٹائم عشاء کے ٹائم جاتے تھے پڑھائی کر کے ان کے ساتھ ان کے کچھ شاگرد ہوتے تھے پانچ شے لوگ تھے وہ وہ آتے تھے پھر وہ پڑھائی کر کے وہ چلے جاتے تھے تین دن کے بعد پھر میرے ہزپن بھی ان کے ساتھ جاتے تھے وہاں پر انتظار کرتے تھے تین دن کے بعد دن کے ٹائم وہ بزرگ وہاں پر آئے پوراں گھروں میں دیکھا اور انہوں نے کہا کہ وہ جنات یہاں سے جا چکے خدا نہ خواستہ اگر آپ ان تین دنوں میں وہاں پر موجود ہوتے تو جنات آپ کو جانے نقصان بھی دے دیتے جب یہ جنات بین کرتے ہیں اور روتے ہیں تو یہ انسان کو مار دیتے ہیں پھر اس گھر میں اللہ معاف کرے موت واقع ہو جاتی ہے پھر ہم لوگوں نے وہاں سے سامان اڑھایا تو جس طرح میری امی کا گھر تھا اس طرح ایک پورشن ہم لوگوں کو ملا وہاں پر ہمیں وہ وقتی دور پر شفٹ ہوگی میں نے تو زندگی میں توبہ کر لی کہ میں کبھی بھی اس طرح سے اقربتیے نہیں لگاؤں گی وہ میں نے کھلی جگہ پر لگا کر رکھتی تھی شاید وہ جنات جو وہاں سے گزرے ہیں موجود تھے وہاں پر تو وہ خوشبو کی پیچھے آئے لیکن میں نے خود اس کو دیکھا میں نے وہ چہرہ نہیں دیکھا لیکن وہ پرشائی بھی جب مجھے نظر آتی ہے تو میرے رانگٹے کھڑے آ جاتے ہیں تو یہ میری ایک کہانی تھی بہت شکریہ ناظرین آپ کا اس نے انسان کو نہیں بتا ہوتا کہ اس کی چھوٹی سی کسی بھی وجہ سے کوئی بھی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے بڑی پریشانی بھی آ سکتی ہے اس لئے ہمیشہ بہت سوچ سمجھ کر کوئی بھی کہاں کرنا چاہئے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی اپنا فیڈبیک مجھے ضرور ہے آپ لوگوں کو کیسی لے گی آپ لوگوں بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گئے ایمیل آئی ڈی روشینبیر57.gmail.com پر اس کے علاوہ آپ لوگوں مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں نانا جی کی کہانیوں میں آج سٹوری ضرور آئے گی اس کو ویسج کریے گا اور نانا جی پر میرے صرف 15 سبسکرائبر مجھے اور چاہئے اور پھر 1000 سبسکرائبر پورے ہو چاہیں گے جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا نانا جی والے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کمنٹی ٹیب میں آپ لوگوں کو چینل کا لنک مل جائے گا سکیلی اردو ٹیز میں سسٹر کا چینل ہے ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں ہورر سٹوریز میں میرے بھائی کا چینل ہے ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں اپنا مجھ سے خیال رکھیں گے اپنی ٹیورو دعا میں مجھے میری فیملی میری پورے پاکستان کو یاد رکھیں گے thank you for listening my stories stay tuned اللہ حافظ مجھے میری پورے پاکستان